السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ حضرت مرگی کا پنجہ کھانا کیسا ہے مرگی جو ہوتی ہے اس کا پنجہ ہم کھا سکتے ہیں کی نہیں کھا سکتے ہیں دیکھئے دنیا کے اندر بڑے کا جو پایا ہوتا ہے پنجہ ہوتا ہے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں بکرے کا جو پایا ہوتا ہے پنجہ ہوتا ہے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں جب مرگے کی پنجے کی بات آتی ہے تو جو ہے وہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ نہیں کھاتے ہیں لوگوں کے دل کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ہے دیکھئے سب سے پہلی چیز حلال جانور کے اندر سات چیزیں حرام ہیں جو حلال جانور ہیں حلال جانور کے اندر سات چیزیں حرام ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ سات چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز بہتا ہوا کھون یہ بھی حرام ہے جو جانور کو زبا کرتے ہیں جو کون بیتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک کی صورت میں جو ہے وہ حرام ہے دوسری چیز یہ کہ آلہ تناسل جسے ہم پینس بھی کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے کپورے یہ بھی حرام ہے جانور کی شرمگاہ جس راستے سے پیشاب یا پیخانہ نکلتا ہے یہ بھی حرام ہے گلٹی جو جانور کو ہو جاتی ہے وہ بھی حرام ہے مسانہ یہ بھی حرام ہے اور پتہ یہ بھی حرام ہے تو یہ سات چیزیں ہیں جو حلال جانور کے اندر بھی جو ہیں وہ حرام ہے تو ان سات چیزوں میں پنجے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مرگے کا پنجا ہو یا بکرے کا ہو یا بڑے کا ہو یہ تینوں کے پنجے کھانا جائز ہے درست ہے ہاں بعد لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے پسند نہیں آتا ہے انہیں اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ فتوہ تو نہ دیں کہ ہاں جو ہے وہ جائز نہیں ہے آپ کو نہیں پسند آتا ہے آپ کے دل کو گوارہ نہیں ہوتا ہے تو آپ نہ کھائیں لیکن آپ شریعت پر فتوہ تو نہ لگائیں کہ ہم نہیں کھاتے ہیں تو یہ جائز ہی نہیں ہے دیکھیں مرگے کا پنجا بلا شبہ بل اتفاق جو ہے وہ جائز ہے درست ہے اگر کسی کے دل کو ناگوار گزرتا ہے تو وہ نہ کھائے لیکن وہ دوسروں پر فتوہ نہ لگائیں مرگے کا پنجا ہر ضرورت کے اندر جو ہے وہ جائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ